اسلام علیکم سٹوڈنٹس میں آپ کا ٹیچر حسیب آمد خان آپ کو اپنے چینل ایچ چیکے کے میسٹری میں ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کلاس نائنٹھ چیپٹر نمبر وان کا ہمارا ٹاپک ہے ایمپیریکل فارمولا اینڈ مولیکل فارمولا لازٹ لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا how to write a chemical formula ہم نے پڑھا تھا جیسا کہ ہم elements کو symbol کے ساتھ represent کرتے ہیں ویسے ہی ہم compounds کو formula کے ساتھ chemical formula کے ساتھ represent کرتے ہیں تو جو chemical formula ہے اس کی ہمارے پاس دو types ہیں نمبر وان ایمپیریکل فارمولا نمبر ٹو مولیکل فارمولا بک میں ہمارے پاس empirical formula پہلے لکھا ہے molecular formula بعد میں لکھا ہے لیکن میں آپ کو molecular formula پہلے بتاروں سٹارٹ کرتے ہیں molecules are formed by the combination of atoms molecules ہمارے پاس کیسے بنتے ہیں جب atoms آپس میں combine ہوتے ہیں atoms آپس میں ملتے ہیں جب atoms آپس میں ملتے ہیں ہمارے پاس کیا بان جاتے ہیں molecules بان جاتے ہیں these molecules are represented by molecular formula اور ان molecules ہم کسے represent کرتے ہیں molecular formula سے represent کرتے ہیں اس کے پاس ہمارے پاس اس کی definition ہے formula that shows actual number of atoms of each element present in a molecule of that compound کسی بھی compound کے molecule میں کسی بھی element کے جتنے atoms پہ جائیں گے actual atoms مطلب اصل میں جتنے atoms پہ جائیں گے وہ اس کی کیا کہلائے گا اس کا molecular formula کہلائے گا for example ہمارے پاس molecular formula of benzene molecular formula ہمیں exact number of atoms بتاتا ہے کہ بھئی اس میں carbon کے six atoms پہ جا رہے ہیں اور hydrogen کے six atoms پہ جا رہے ہیں اس کے actual number of atoms کے بارے میں بتاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح molecular formula of glucose کیا ہے جی C6H12O6 اب یہ formula ہمیں کیا بتا رہا ہے actual number بتا رہا ہے کہ بھئی اس میں carbon کے six atoms پہ جا رہے ہیں hydrogen کے 12 atoms پہ جا رہے ہیں اور oxygen کے six atoms پہ جا رہے ہیں actual number of atoms کے ہمارے پاس total کتنے atoms پہ جا رہے ہیں یہ کیا ہے ہمارے پاس ratio ہے atoms کی جو کسی بھی compound میں پائے جاتے ہیں ratio ہم بولتے ہیں کناسب کو for example ہمارے پاس silica ہے اب ہمارے پاس جو empirical formula ہے اگر ہم اُتھکی covalent compounds میں بات کریں تو ہمارے پاس silica ہوتا ہے silica کا formula ہوتا ہے SiO2 اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں silicon کتنے present ہے ایک present ہے اور oxygen کتنے present ہے two present ہے ٹھیک ہے تو اب کیا ہم اس کو ایک دوسرے پر divide کر سکتے ہیں مزید نہیں کر سکتے ٹھیک ہے کیوں کیونکہ وہ پہلی simplest form ہے اس سے مزید وہ آپس میں کاٹ نہیں سکتے اس میں کچھ common آرہے one اور two میں سے کچھ بھی common نہیں آتا ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیسے لگ دیں گے اس طرح لگ دیں گے تو ہمارے پاس کیا ہوگا یہی جو formula ہے وہ کیا ہوگا اس کا empirical formula ہوگا کیوں کیونکہ وہ simplest ہے next دیکھتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ چیترہ سمجھائے گی کہ glucose کا بھی ہم نے پڑا formula ہوتا ہے C6H12O6 ٹھیک ہے C6H12O6 اب اس میں carbon کتنے ہیں 6 ہے hydrogen کتنے ہیں 12 ہے اور oxygen کتنے ہیں 6 ہے تو اب کیا ان پینوں میں سے کوئی ہمارے پاس number common آرہے جی ہاں ہمارے پاس کیا number common آرہے 6 common آرہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا 6 ones are 6 6 twos are 12 اور 6 ones are 6 تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں C1 H کتنے ہیں 2 ہیں تو میں نے لکھ دیا CH2 اور O کتنے ہیں 1 ہیں تو میں نے لکھ دیا یہ تو یہ جو CH2O ہے یہ میرے پاس کیا ہے glucose کا empirical formula یعنی کہ یہ ہمیں کیا بتائے گا کہ جب ہم نے جب ہمیں glucose بنانا ہے یہ glucose جب ہمارے پاس present ہوگا تو اس میں جو hydrogen کے atoms ہیں وہ double ہوں گے کس کی نسبت carbon اور oxygen کی نسبت ٹھیک ہے تو اس کو ہم کیا بولتے ہیں یہ ہمیں ratio بتاتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں it is the simplest whole number ratio اس نے ہمیں اس کا تناسخ بتایا کہ بھئی جتنے بھی carbon اور oxygen کی atoms ہوں گے hydrogen جو ہوگا اسے کیا ہوگا 2 times ہوگا اسے double ہوگا ٹھیک ہے اسی طرح ہمارے پاس benzine ہے benzine کا ہمارے پاس molecular formula C686 اگر ہم نے اس کی ratio find کرنی ہے تو کیا کریں گے C جو اتنے بھی آپ کے پاس atoms ہیں ہم نے اوپر لکھ لیا carbon ہے اس کے اندر اور hydrogen ہم نے اوپر لکھ لیا اب carbon کتنے تھے 6 تھے ratio hydrogen کتنے تھے 6 تھے ان کو آپ نے سیم number پر divide 616 اور 616 ٹھیک ہے تو آپ کے پاس یہ کیا بن جگا اس کا formula CH ہمارے پاس کیا ہے اس کا empirical formula ہے benzine کا مطلب کہ جتنے carbon ہوں گے اتنے ہی اس میں کیا ہوں گے hydrogen بھی ہوں گے اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہم نے پڑا covalent compounds کے بارے میں ٹھیک ہے تو covalent compounds کا empirical formula کیسے نکھا ہے اس کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں ionic compounds اب ionic compound میں ہمارے پاس formula units present ہوتے formula units کیا ہوتے it is the simplest whole number ratio of ions same definition آپ کے پاس empirical formula it is the simplest whole number ratio of atoms ہے اور یہاں پہ compound ہے اور یہاں پہ کیا ہے ratio of ions present in ionic compound نام سے ہمیں پتا چاہا رہا ہے کہ ionic compound وہ کسے مل کے بنتا ہے ions اس مل کے بنتا ٹھیک ہم نے اس میں بتانا ہے اس simplest whole number ratio ions بتانے ہے اب جو ہمارے پاس formula unit ہوتا کیا ہے جب ہمارے پاس 2 ions آپ میں ملتے ہیں for example na positive اور cl negative جب آپ ملیں گے تو ہمارے پاس کیا بان جائے が na cl یعنی کہ اس کا 1 formula unit بان جائے جب ہمارے پاس 1 na positive اور 1 cl negative ملے گا ہمارے پاس کیا بان جاتا ہے na cl one formula unit بان جاتا ہے okay अब example है formula unit of na cl अब यह بہت بتا رہا है हमارے paas na cl formula unit है وہ kis se mil ke bant a sodium a and a color a line and a only empirical formula only components have only empirical formula not for example हमارے پاس sodium chloride number use formula NACL empirical formula formula इस तदा जो next हमारे पास potassium bromide یہ بھی ہمارے پاس آئینک کمپاؤنڈ ہے ٹھیک ہے تو اس کا بھی ہمارے پاس آئینک ایمپیریکل فارمولا جو ہوگا وہ کیا ہوگا KBR پوٹاشیم برومایڈ اب اس میں ہوتا یوں ہے اس کا ہمارے پاس ایمپیریکل فارمولا صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے پاس جو NaCl ہوتا ہے اس میں ہمارے پاس بہت زیادہ سوڈیم اور بہت زیادہ کلورائیڈ آئنگ پر لیکن ایک بات ہوتی ہے ایک 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 اس کا ہم صرف نام لکھ دیتے ہیں کہ یہ والے پاس ہوگا اوکے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس relationship کے مولیکل فارمولا اور ایمپیریکل فارمولا میں آپس میں relationship کیا ہے ان کا تعلق آپس میں کیا ہے تو مولیکل فارمولا ایکوالس ٹو ایمپیریکل فارمولا ملٹیپلائے بائیں N یہ کیا ہے لکھا ہوا ہے N لکھا ہے اب N یہاں پہ کیا ہو سکتا ہے 1,2,3 کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے for example اب یہاں پہ دیکھئے کہ میں نے اس کو کس نمبر سے کیا تھا divide کیا تھا 6 سے divide کیا تھا تو یہاں پہ جو N کی value ہوگی وہ کیا ہوگی 6 ہوگی اسی طرح C6 سے 6 میں میں نے ان دونوں کو کس چیز سے divide کیا تھا 6 سے divide کیا تو یہاں پہ بھی ہمارے پاس کیا ہوگی اس کی value 6 سے ہی ہوگی ٹھیک ہے تو N کیا ہے common کیا آ رہا ہے آپ نے مجھے بتایا تھا کہ یہاں پہ 6 common آ رہا ہے ٹھیک ہے 6 اس میں بھی ہے 12 میں بھی ظاہری بات 6 ہوتا ہے اور 6 ویسے بھی تو اس میں common کیا آ رہا تھا 6 common آ رہا تھا یہ دیکھئے تو یہ جو 6 ہے یہ basically کیا ہے N ہے اگر آپ اس کو دوبارہ 6 کے ساتھ multiply کروا دیں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا molecular formula آ جائے گا میں یہاں پہ آپ کو کر کے دکھا اسی کی example لے رہا ہوں C6 H12 O6 تھا ہم نے کیا کیا اس میں سے 6 common لے لیا تو آپ کے پاس ہم نے اس کو simplest whole number ایشو بنانا empirical formula تو کیا بن گیا CH2O یہ اس کا کیا بن گیا empirical formula بن گیا لیکن اب اگر میں دوبارہ N یعنی کے 6 کو اس کے پاس multiply کروا دوں گا تو یہ بن جائے گا C6 2 6 H12 اور O کو 6 سے multiply کروا دیا تو کیا بن جائے گا O6 ٹھیک ہے اوکے اس کے بعد molecular formula may be same اور multiple empirical formula اب یہ جو molecular formula ہے وہ کچھ compounds کا same بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ اس کا empirical formula بھی وہ ہی ہے اور اس کا molecular formula بھی وہ ہی ہے اور یہاں کیا ہو سکتا ہے کہ empirical formula کا multiple ہو سکتا اب جس طرح یہ دیکھئے glucose کا empirical formula ہے وہ اس کو ہم 6 سے multiply کروا دے تو ہمارے پاس کیا بن جائے گا اس کا molecular formula بن جائے گا وہ اس کا کیا ہے 6 time multiple ہے اور اسی طرح water ہے اگر میلے پاس میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں H2O اب یہ دیکھیں ہمارے پاس پہلے ہی کیا ہے simplest whole number ratio hydrogen کتنے ہیں 2 ہیں اور oxygen کتنے ہیں 1 اس کو مزید ایک cut نہیں کر سکتے اس میں سے کچھ بھی common نہیں آرہا تو اس کا molecular formula بھی یہی ہوگا اور اس کا empirical formula بھی یہی ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہ تھا جو ہمارا آج کا topic میں امید کرتا ہوں آپ کو بہت اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی کسی قسم کا question ہو تو آپ comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور next ویڈیو تاک کے لیے اللہ حافظ